پاکستان زندہ آباد گرگل بردستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد فلیر کمیورٹی زندہ آباد سپس شہر پارزان زندہ آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں نجم رسند سید بصیرت سے محروم افراد باشور ہوتے ہیں یہ ہم نے سنا تھا اور آج یہ سچ ثابت ہو چکا ہے شگر ہشپی باغ سے انہوں نے ایک واقع آغاز کیا جو کی ان کی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور ان کی مسائل کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک واقع آغاز کیا جو کی اس وقت سکردو میں پہنچا ہے اور سکردو میں اس وقت جو بینائی سے محروم افراد ہے وہ اس وقت ڈیپٹی گمیشنر آفیس تک پہنچے ہیں ان کو ریسیف کرنے کے لیے سابق جیرمن سٹیڈنگ کمیٹی گلی باستان کونسل اشرب صداد صاحب حاضی منظوریلتر صاحب اور ان کے ساتھ سکردو ٹی وی کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہم ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس وقت بلائنڈ ویل فر آرگنیزشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جناب بدایے گا کہ آپ کا یہ جو واقع ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے جی ہمارا اس وقت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے میں شعور اور آگاہی پھیلانا اور اپنے حقوق کی مسئولی کے لیے اور یہ وہ جو سپیشل افراد ہیں جو گھروں میں محصور ہیں تو ہم ان کو جو ہے ان کی حوصلہ افضائی کریں اور وہ باہر نکل کے معاشرے میں اپنے آپ کو بھی ایک کرامت شیری کی طرح اپنے آپ کو بنائیں اور گھروں میں چھپ کرنا رہیں تو یہی مقصد ہے ہمارا تو انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد کے لیے ہم نے واقع کیا ہے تو ہمارا تمام والدین سے یہی اپیل ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو بھی سپیشل پرسن ہیں جو بھی بلان بچہ بچی ہے تو ان کو اپنے گھروں میں نہ رکھیں ان کو باہر نکلیں ان کو تعلیم اور ٹیکنالوجی دے اور ان کو کوئی ہنر سکھائیں تاکہ کہ وہ ایک کرامت شیری بن کے اپنی لیے ایک آسان زندگی گزر سکیں بہت شکریہ سریع جی اشرف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائے گا کہ پہلی بار ایک واقع احتمام کیا جو بینائی سے محروم افراد شکر سے لے کر سکردو پہنچیں تو ایک طریقے سے ہم ان کے اس واقع کو ہم احتجاج بھی سمجھتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنی حقوق کے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم پہ پہنچیں تو اس واقع کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر اور ان کے مسائل جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کس حد تک ہے اور انہیں کم کا نکل کیا دامت کی جانے چاہیے ناجم الحسن صاحب آپ کا بہت شکریہ سکردو ٹی وی کی ٹیم کا جی وی نائن نیوز اور صاف ٹی وی آپ سب کا بہت شکریہ سیشان صاحب کا آپ کا منظوری انتر صاحب کا دیکھیں ایک احتجاج تو ضرور آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی محذب احتجاج ہے اس طرح کے احتجاج جو نجی یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے میں پہلے بار سکر چکا ہوں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی پوری اسوسیشن کو ان کے ٹیم میمبرز کو کہ انہوں نے پچاس ساٹھ کلومیٹر جو نجی اپنے رائٹس کے لیے اس کے حصول کے لیے اور انصاف کی فراہمی کے لیے ایک پورا من محذب اور خوبصورت انہوں نے واک کیا یقینا زندہ قومیں اسی طرح جو نجی اپنے حقوق کے لیے جی دو جہت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکام بالا کو اس پر پہلی فرصت میں توجہ دینی چاہیے جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے سپیشل پرسنس کے لیے بہت سارے اصلاحات کیے لیکن ان کے ان کی زبانی مجھے سننے میں آیا کہ انہیں اصلاحات میں نابینا افراد کے ساتھ کوئی اقصان سلوک نہیں ہوا جس کا پہلی بار ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاست پاکستان اپنے تمام شہریوں کو خواب و معذور ہو نابینا ہو یا صحت مند ہو ان کے حقوق برابر ہے بلکہ اگر شہری اور اخلاقی نکتہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو معذور افراد ہیں وہ بہت زیادہ ہماری توجہ کے حکومتوں کے توجہ کے اور انتظامیہ کی توجہ کے وہ مستحق ہوتے ہیں تو میں ان کے اس کاوش کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں اور وزیرالہ صاحب گورنر صاحب چیف سیکٹری صاحب سمیت ان سے منسلک جتنے ادارے ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے پریورٹ سیکٹر سے ان سب سے گزارش کروں گا کہ ان کے مسائل کو سنیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لئے ترجیحی بنیادوں پر کام کریں اور یقینا انشاءاللہ ہمیں توقع ہے میں نے ان کو اس چیز کی بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کے حقوق کے حل کے لئے مسائل کے حل کے لئے ہمارا ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ آہ شامل حال ہے آپ جہاں چاہے جب چاہے اپنے حقوق کے لئے اپنے مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے ان تمام جد و جہد کے اندر جوہنے جی آج کے بعد انشاءاللہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جوہنے جی کھڑے ہیں اور ہمیں یہ توقع بھی ہے کہ بہت جل جوہنے جی ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا نہ صرف ایڈریس کیا جائے گا ان کے مطالبات آہ حل کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ اعجیز ان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے پیٹ پر جوہنے جی مملکت غدادات پاکستان کا سب سلالی پرچم ہے اور یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ تھوڑا بہت اپنے حقوق کا یہ لوگ مملکت خدادات پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں جو کی گلگت بلتستان کی عوام کا شہوہ ہے آپ دیکھیں ہمیں کانسٹوشنل ہمارے معاملات کے اندر بھی جوہنے جی ہم ابھی اپنے منزل کی طرف جتوجہت کر رہے ہیں جو ہمارے اباؤ اجداد کی جو منزل تھی یا جو مقصد تھا یا جو تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا تھا جس میں گلگت بلتستان نے ابھی شامل ہونا ہے اس کے باوجود جس طرح ہمارے خطے کے عوام کی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اکثریت جوہنے جی اپنے حقوق سے اپنے اپنے سیاسی مستقبل سے تھوڑی بہت دوری ہونے کے باوجود ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اسی طرح یہ جو نابینہ افراد ہیں ان کو بھی اپنے حقوق جو ان کا حق بنتے ہیں وہ نہ ملنے کے باوجود جوہنے جی یہ لوگ بھی پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں تو ان کا مملکت خدادات پاکستان سے جو ان کی جو محبت کا جو جذبہ میں نے دیکھا میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی طرف سے ایک شہر جوہنے جی زیشان مینجی صاحب کا معروف شہر ہے میں حکومت وقت کے نام کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا زیشان صاحب فرماتے ہیں کہ زبان پر نارسائی کے گلے شکوے تو تو ہیں لیکن زبان پر نارسائی کے گلے شکوے تو ہیں لیکن ہم اپنے دل کے ہر گوشن میں پاکستان رکھتے ہیں پاکستان زندہ بات اور ان کے اسسوسیشن جو نہیں پائندہ بات انشاءاللہ علیہ جیز بہت جلد ان کے مسائل حل ہو جائیں گے صحیح بہت شکریہ آشرف صدا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی منظور یلتر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں حاجی صاحب یقیناً اس طرح کے نابینہ افراد کا اپنے گھروں سے اٹھ کر اپنے حقوق کے لئے جدو جہد کرنے ایک خوش آئین بات ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لئے حکومت کیا کردار آدھا کر سکتی ہے تھانکیو اسکردو ٹی وی بلائن آگاہی واق میں جو شرکا ہے کم صحیح لیکن انہوں نے ایک جدو جہد کے لئے ایک پرعظم ہو کر آگاہی واق کا جو ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا آہ چار بندوں پر مشتمل ہے لیکن ان کے حوصلہ حمد جو ہیں وہ بہت بلند ہے تو میرا آہ یہی آہ مطالبہ ہے عرباب اختیار سے کی جو بھی ملپ سپیشل پرزن ہے بلائنڈز آہ سے متاثرہ لوگ ہیں ان کے جو جو بھی مشکلات ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل ہونا چاہے چاہے آہ پاک آرمی سے ریلیٹڈ ہے چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وفاقی حکومت ہے ان کو آہ پاس پرائیٹی دے کر ان کے مشکلات کو حل کرنا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ان کی کاوشوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوش کو لے کر سب سلالی پرچم کے سائے تلے جنہوں نے شگر حج شفیر سے یہاں تک واگ کیا جو کی خراج تحسن اور قابل تعریف عمل ہے صحیح جی بہت شکوری حاجی منظور موجود تھے اسلام علیکم میں سب سے پہلے سکردو ٹی بی نائن نیوز اور اوصاف نیوز کا شکر گزارے کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہمارے کوریج کے لئے تو میرا نام نور علی ہے میں صدر کیٹو بلینڈ ولفرہ ارگنیشنز اللہ شکر ہم نے یہ آگاہی وقت حشبی باق سے شروع کیا تھا ابھی ہم کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آفیس سکردو میں موجود ہیں تو ہمارا جو تھیم تھا ہم کسی سے کم نہیں ہے تو یہاں پہ جو تین فیصد کوٹے پہ عمل درامت ہو رہا ہے لیکن بسارت سے محروم افراد اس سے محروم ہے تو دوسرا ہمیں یہاں پہ بلکستان میں بسارت سے محروم افراد کی لیبریل میں ایڈکیشن نہیں ہے یہ بھی ایک لمحے فکریں ہیں ابھی تک جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیے وہ تعلیم سے محروم ہے دوسرا ہمارا سب سے بڑا ایشو جو لیڈ بلینڈ ہے ان کی بال بچوں کا بھی مسئلہ ہے جو تعلیم سے محروم ہے کیونکہ جو بلینڈ افراد ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ نہیں چالا سکتے تو بچوں کو سکول بیجنا پھر ان کی اخراجات ہم برداشت نہیں کر سکتے اس لئے ہم عربہ اختیار سے یہ ہمارا مطالبہ ہیں جناب چیف سیکیٹری گلگیت بلتستان وزیرالہ گلگیت بلتستان گورنر گلگیت بلتستان سے ہم اپیل کرتے ہیں پاک آرمی سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کی طرف توجہ دیں اور بلینڈ افراد کی مسائل حل کریں کیونکہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں اس لئے ہم یہ اپنے واگ میں ہم نے پاکستان کا سواس پرچم لہراتے ہوئے اور پاک پھوش زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم میڈیا پرسن کا بہت مشکور ممنون ہے ہشو پہ سے نکلا ادھر تک انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور ہمارا حسل آفزائی کی اللہ آپ سب کو اپنے حفظہ ماننے سلام علیکم مرحبت اللہ ورکاتے ہیں سب سے پہلے سکردو ٹی وی اور اصاف ٹی وی کا میں اندہائی مشکور ممنون ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے پہ کوریس دینے کے لئے یہاں پہنچے ہیں تو میں یہاں پر اشرف صدا صاحب جو کی ہمیشہ سے غریب پر غریب نواز اور ایک سوشل ایک ٹویس طور پر ہمیشہ سے بلکستان میں سب کے ہر دل عزیز بھی ہے اور منظور یولتر صاحب کا نام تو اس کو تاروک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ دونوں یہاں تشریف لائے ہمارا حفظہ حفظہ آپ دونوں کے بہت اندہائی مشکور ممنون ہوں تو جیسا کہ ہمارے صدوران نے بتایا کہ یہ آورنیس واق ہے تو انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یا کوئی نام کمانے کے لیے کوئی ایسا کوئی شو کرنے کے لیے نہیں ہے ہم توجہ دیسے کے میں نے پہلے بتایا توجہ دلوانے کے لیے کہ ہم بھی خواہی رکھتے ہیں دل رکھتے ہیں بے شک ہماری آنکھیں نہیں ہیں تو باقی ہم کھانا تو کھا سکتے ہیں کپڑے تو پیننا بچوں کو تو پالنا ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں نوکریاں ہی دیتے جائے تو جیسا کہ یہاں پر مختلف انجیوز کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے ادارے بھی یہاں پر کام کرتے ہیں سوشل جو کام ہوتے وہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نوکریاں مختلف جو نہ ہمیں جو نہ ہمارے پاس پلاننگ ہے جس میں بلین افراد یا ہو یا سپیشل پرسن ہو وہ ان کے ذہن میں مختلف آڈیاس ہے انجیوز ہمارے پاس آئے ہم آڈیاس ہم دیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صرف نوکریاں دیتے جائے ہمیں ہم کاربار بھی کر سکتے ہم جیسا کہ مختلف بھی ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاس آڈیاس ہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں صرف تھوڑا سی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو انشاءاللہ بلین افراد بھی اس معاشرے کا کارامت شہری بن سکتے ہے اگر یہ سب نہیں کیا تو ہم اس معاشرے پر بوجھ بھی ہو سکتے ہے اور ہمارا واقعہ بھی مقصد یہ ہے کہ جو جیسے کہ پھر ہمارے سارے نے بتایا ہے جو گروہ میں جو بلین بچے بچے ہیں اور سپیشل پرسن ہے جو ان کی پیرنٹ جو ہیں ان کو باہر نکالنے کے لئے شرمندگی کا اثار کرتے ہیں یا ہمارے بلین بچے یا آدھر جو بچے ہیں یہ باہر نکلے تو معاشرے ہمیں کیا کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ہمارے بس کی نباب نہیں ہوتا ہے جیسا کہ میں بھی ایک اہلے بلکل عام نرمل شخص تھا تو یہ اچانک میں بلینیس کا شکار ہوا تو یہ کسی کسی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ جیسے کہ ہمارے اس واقعہ قبلش کر رہا ہے تو میرا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ساتھ کی توفقات میں زہاور بھائے اور میڈیا پرسند کبھی ہم انتہائیوی دل کے ساتھ سے مشکل ممنون ہے تو اس طرح ہماری آواز بند کر آپ ہمارے آواز ایوان والا تک بھی پہنچ جائیں گے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار یہاں پر ایک خوبصورت چیز لکھا ہوا ہے ہمدردی نہیں حقود ہیں یقیناً جو ان کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہمارے معاشرے کا وہ خوبصورت چہرہ ہے جو کہ خوبصورت طریقے سے احتجاج بھی کرتے ہیں کریم پر رہتے ہیں تو خاموش بھی رہتے ہیں اور آج انہوں نے ایک خوبصورت پیغام یہ بھی دیا کہ آپ اپنے گھروں مندہ رہے ہیں آپ اپنی محنت کریں اور اپنی حقوق کے لئے جدو جہد کریں معاون زیشان میدی کے ساتھ نایزلان سعید کو اجاز دیجئے اللہ نگے موسیقی